اسلام علیکم میں جان رہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل گھر میں تھوڑی سی کنسٹریکشن میں نے چھیڑی ہے ایک کمرے کا واش روم بنایا ہے اور ایک کچن کو بڑے عرصے سے بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رینویٹ کر دیں بہت خراب ہو رہا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسی ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے کہ پرانی چیز کو پرانے کمرے کو پرانے گھر کو جب نیا کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے میں بڑا مزا آتا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ابھی ہی ذرا بناوں اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کچن کی اور اس کے بعد جو بنے گا آج تھا تھوڑی تھوڑی ویڈیو لگا کے ایک مکمل ویڈیو بنا کے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو کام نیچے ہو رہا ہے تو میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ آپ کو لے کے چلوں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے توڑ پانے ہو رہی ہے آفر میرے ناکھ پیش کروں کو پیش کریں کی پیش کروں کو Astgression Ну موسیقی 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 توڑنے کے بعد اس پوزیشن میں پہنچا ہے کچھن اور ابھی یہ اوپر والی سائڈ بھی توڑنا ہے دروازہ اور یہ ویڈو نکل گئے گے یہ کمال ہوتا ہے کاری گھر کا کہ پتھر ٹوٹے نہ اور نکل آئے یہ ہے اور تینوں کے تینوں انہوں نے پورے نکالے ہیں یہ تینوں پتھر جو ہیں یہ پورے نکالے ہیں اور یہ بڑی بات ہے اچھا جی اب ادھر سے یہ ویڈو نکلے گی اس ویڈو کا سائز بھی چھوٹا ہوگا یہ بیم پڑا ہوا ہے اس طرف سے ہم اسے کاٹ کے ہونچا کر رہے ہیں دو کھڑ کا بیم ہے یہ نکلے گا بیچ میں سے یہ چھت اونچی ہے وہ نیچے ہے بیچ میں یہ بیم ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں بیچ میں سے بیم نکل گیا ہے اور یہ اب پھلا ہو گیا ہے پانی کے کنیکشن یہ ہے اب یہ یہاں سے پائپ لے کے آئیں گے در سے یہاں تک یہاں پہ سنک لگے گا اس کھڑکی میں یہ درہ اس وقت کام ہو رہا ہے آئی ساپ گریٹ آدمی ہے پھرس جو ہے یہ پھلین کر لی ہے اب اس کو کچھا کریں گے یہ پانی کی لائن ہے یہ جو ڈرین ہوگا اس کا برتند ہونے وارا اور یہ ساتھ میں گریٹ پائپ جو ہیں یہ ٹھنڈے گرم پانی کے رات آجے صاحب نے ڈال دیا تھے اب اس کے اوپر کچھا ہوگا مسالہ ڈال کے پھر اس کے اوپر لیول ہوگا اور پھر ٹائل لگے گی آج پانچوہ دن ہے چار دن تک آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا کچھن کے ساتھ آج پانچوہ دن ہے اور پانچوہ دن میں وہ یہ پہنچی ہے رات کو فرش انہوں نے کچھا کر کے برابر کیا اور اب سلاب ڈالیں گی کچھن کی جو ہے اور کل اگلی والی چھتے جو ہے وہ اونچی ہے وہ جو پنکھا چر رہا ہے اس کو کل سیلنگ کریں گے اور پھر آپ کو شکل دکھائیں گے اس کی کہ کیا ہو جائے گی جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج شاتمہ دن ہے اور وہ والا پورشن جو ہے اس کی سیلنگ ہو رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ پھوٹ کی تقریبا سیلنگ ہو گی اوپر یہ پھلک سے لگتے ہیں لوہے کے یہ پھوپر کی تار نیچے پھر یہ لگے گی یہ پھوٹ کی پھرس کے بلوگ بنے ہوئے پلیٹس اب یہ اس پوزیشن پہنچا ساتھ میں نے موسیقی 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 جی آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے فرق تو صاف ظاہر ہے اچھا میں نے چلاکی کی ہے ڈیڑھ مینہ لگا بننے میں بیچ میں ہماری شادی کی سالگیرہ آگئی ماشاءاللہ پچیسویں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اور تو میں اب یہ کرنے لگا ہوں پیغم صاحبہ کو بھلا کے تو شادی کی سالگیرہ کا تحفہ جو ہے وہ میں کچن کی صورت میں دوں گا یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار کروں گا سمجھ رہے ہیں نا آپ ابھی بلاتا ہوں بلاتا ہوں ایک منٹ آنا یار جانا بلاتا ہوں السلام علیکم کیسی ہاں آپ کو سالگیرہ مبارک ہو شادی کی پچیسویں دوبارہ مبارک ہو وہ کل میں آپ کو گفت نہیں دے سکا تو میں آپ کو گفت دینے کے لئے پڑایا ہوں کمان ہے گفت گفت یہ تنا بڑا گفت نظر نہیں آرہا آپ میرے چینل پہے ہیں یہ ہمیشہ ہی نرا ہے یہ میرا گفت یہ ہی ہوگا کہ گھر میں کوئی فریج آنے ہیں کوئی ماشین آنے ہیں کوئی میکروہ آنے ہیں کچھ بھی آنے ہیں کچھ بھی آنے ہیں چھوٹی بھوٹی چیز آنے ہیں کوئی چھوٹا مبائل آ جایا ہے وہ آپ بھی کا گفت ہوگا جی آپ بھی ایسے کیا کرے کہ گھر کی کوچیز آنے والی ہو اور سالگیرہ کا انتظار کرے جیسے کوئی سالگیرہ آئے آپ کی اپنی آئے کسی بچے کی آئے تو گھر میں کوئی ایسی چیز گفت کر دیں جو آپ نے پہلے سے لانی ہو یا بنانی ہو اچھا آئندہ اب میں نے یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے جب میری سالگیرہ قریب قریب ہوگی شادیگی بھی اور ویسے بھی میری جو بطڑے ہیں تو میں کوئی گھر کی چیز آپ کو لے نہیں تاکہ مجھے وہ پیک گفت ملے دھونڈ گے لے کر آئے چھوڑا پیچھے سال پینٹ کر آیا تھا وہ بھی میری گیرہ یہ دیکھیں جی زبردارس اچھا اس میں سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی آپ ادھر ہی رہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہی رہیں ادھر ہی رہیں یہ دیکھیں اور لائٹ پر جو نظر آ رہے ہیں اچھا آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے اور میں بتاؤں مجھے کونسی چیز اچھی لگی ہے آپ نے ہی ڈیزائرن کیا آپ کا ایڈی ہے جو مجھے چیز اچھی لگی ہے مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ہے یہ دیکھیں جی یہ خالی جا رہی تھی جگہ تو یہ میں نے اس میں بنایا ہے میں نے اس میں ایک آپ بات بتانا بھول رہے ہیں کہ یہاں سے جو کبر زہرہ نگلی تھی ان کا آپ نے کیا کیا ان کا میں نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں سے جو سمان نکالا تھا اور وہ جو یہ پتر بھی لگا ہوا تھا گری نائٹ گرین ملا اور ریڈ ہماری یہ بنیم تھی یہ کیا کہتے ہیں تو باکس بنے ہو گئے یہ اٹھا کے میں پیچھے لے کے گیا ہوں ایک چھوٹا سا کمرہ سٹور تھا اس میں میں ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا ککن بنایا ہے اور کم خرچ بالا نشین تو یہ ہوتا ہے اور ایک تیر سے دو شکار کرنے ہو تو آپ گھر کی کوئی چیز بے دوں تو گفت کر دیا کریں تو سمجھا کریں کام ہو جاتا ہے اچھا مزے کی بار کو کم بتاو بتاو میں گروکری لے کر رہا ہوں گی وہ میں اپنے چینل پر دکھاؤں گی جب آپ سیکھ کریں ابھی 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 یہ چھوٹا ٹیبل آئے گا یہاں سے دکھائیں جی یہاں چھوٹا ٹیبل آئے گا یہ چھوٹا ٹیبل آئے گا میں نے بیسے فیلال یہ سنیک پلانٹ رکھ دی ہے یہ کمرے میں ہونا چاہیے یہ اکسیجن کے لئے ہوتا ہے اور اس کے وہ لے کی آنیاں کبر جو بار سے خوبصورت ہوتے ہیں اچھا جی مزے کی بات بتاو یہ سارا آئیڈیا جو ہے نا یہ سب ڈیزائن میں نے خود کیا ہے اور پھر میں نے ہمارے پاس ہی تر ڈیزائنر ہے ان کو بتایا ہے اور انہوں نے بیچ میں انیس پیس کر کے تو انہوں نے ایک لے آور بلا کے دیا تھا یہ دیکھیں میں نے یہ جگہ بھی یوز کر دیا جو خالی رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیک ملی لگتا ہے کہ اس ہی کا حصہ ہے اور یہ اوپر پین صاحب کرنا اور الیکٹرک کا کوئی پرابلم ہو تو اس کو بھی میں نے ایسے رکھ دیا ہے یہ بڑا زبردست ہے چلے جی ریمبو صاحب پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ کچن گفٹ کیا آپ کے گفٹ بڑے کیوں ہوتے ہیں کسی پیک میں نہیں لاسکتے ہیں پیک میں چھتے ہیں اب آپ کو انگوٹھی اتنے سے پیکٹ میں ہائے گی کوئی سونے کا کوئی چیز لیں تو اتنے سے آئے یہ کوئی اتنا بڑا وہاں سے لے کے یہ ہوتا ہے گفٹ یہ ہوتا ہے گفٹ بہت شکریہ آپ کا یہ میرے گفٹ یہ میری رینوویشن اس کو چینج کرنا آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا جو ویس تھا جو نکالا ہم نے یہاں سے اور اس کا جو چھوٹا ایک مینے کی جن بنایا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اور اس میں پیسے بہت کام لگی ہیں اس میں لگ گئے ہیں خیرہ کیونکہ میں لائی بھی تو بڑھ گئی ہے اگلی ویڈیو اگلی چلے دی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملک آتا کی تب تک کیلئے اللہ حافظ ربراکار موسیقی 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 موسیقی